اسلام علیکم میں ہوں محمد حسنین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل محمد حسنین کیسے ہیں جی ٹھیک ہیں طبیعت کیسی ہے بلکل ٹھیک ٹاگ ہیں عیشہ عیشہ کیا کر رہی ہو آدمی کیا لے کے بیٹی ہو آدمی کیا لے کے بیٹی ہو عیشہ آدمی کیا لے کے بیٹی ہو ہاں کیا ہے یہ میمہ اے میمہ ابو کہاں ہے باہر کیا کرنے کے لیے کیا کرنے کے لیے کسی کی دوائی کس کی دوائی لینے گئے ایری آپ کو کیا ہے آپ کو کیا ہے بیٹا آشی ہوتی ہے اچھو خارش کی دوائی اچھو کہاں سے لینے گئے ہیں دکان سے اون سے دکان سے یہاں تو باہر کچھ بھی نہیں ملتا اون سے دکان سے لینے گئے ہیں شہر سے لینے گئے ہیں اچھو صحیح 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 ڈیڑھ سو روپے کا بہت اچھا لگ رہا ہے اب میں جو ہے نا جو ہے نا جو ہمارے آن تریشر لگی رہی ہے وہ بھی دکھائیں گے کیونکہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا جو جو کٹ کے رکھی ہوئی ہے اس کی یہاں تریشر لگانی ہے تو وہ لوگ لگا رہے ہیں ابھی یہ جو کٹ کے رکھی ہوئی ہے تو سامنے آپ کو یہاں سے نظر آ رہا ہوگا اگر میں میرے خیال سے وہاں تریشر لگی ہوئی ہے میں آپ کو تریشر کا بھی محول دکھاتا ہوں کہ محول کیسے ہے کیونکہ یہ جو ساری گندم کٹ کے رکھی ہوئی ہے یہ آج ہی میرے خیال سے ختم کریں گے کیونکہ بھی تریشر لگی ہوئی ہے تو آپ کو تریشل کا محول بھی ہم دکھاتے ہیں کہ کیسے کیسے محول ہے یہاں کا یہ سامنے آپ کو تریشل لگی ہوئی نظر آ رہی ہوگی انشاءاللہ اگر میں جاتا ہوں اگر قریب سے جا کے بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ تریشل یہاں سامنے لگی ہوئی ہے سامنے پہاڑ بھی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ماشاءاللہ بہت ہی اچھا بھی ہوا رہے تو یہ ساری جو ہے نا گندم کاٹ کے رکھی ہوئی ہے یہ ساری کی ساری میرے خیال سے آج ہو جائے گی تو یہ لگ تریشل لگائی ہوئی ہے انہوں نے اور دیکھتے ہیں یہ قریب جا کے یہ کیسے محول ہے ابھی جو ہے نا تھوڑا راستہ مسئلہ ہے راستہ سے ہی نہیں ہے تو میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں لیکن اگر موقع ملات میں ضرور قریب جاؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا تریشل لگائی ہوئی ہے آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ آپ دیکھ لیں بہت ہی اچھا بھی ہوا رہا ہے یہ تریشل کا نظارہ ہے آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں کیونکہ بہت ہی نظر نہیں آرہا میرے خیال سے ابھی سارے یہ دیکھ لیں یہ تریشل کا بھی ہوا ہے تریشل لگی ہوئی ہے اور ماشاء اللہ دھوکی اندر نظارہ ہے اندر یہ بھائی جو ہے نا دندوں میں اندر دے رہے ہیں اور یہ سامنے چل رہی ہے یہ بوسا نکل رہا ہے یہ سارا بوسا نظر آرہا ہوگا آپ کو تریشل لگائی ہوئی ہے تریشل لگائی ہوئی ہے بہت ہی اچھا ہے ماشاء اللہ ابھی آپ کو تریشل کا وزٹ کر رہا ہے اور ماشاء اللہ اندر طریقے سے انہوں نے لگائی ہوئی ہے اور بندے بھی ماشاء اللہ ان کے پاس بہت سارے تھے اور تقریباً میرے خیال سے آدھا گھنٹہ لگے گا وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ ان کے پاس بندے موجود ہیں اگر بندے نہیں ہوتے پھر مسئلہ ہوتا ہے وہ اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں اور وہ ڈال رہے ہیں اور بلدی ہو جائے گا انشاء اللہ میرے خیال سے ان کے آن یہاں سامنے بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا بھوسا پڑا ہوا ہے اور جو گندم تھی تو اٹھا لی ہوگی انہوں نے خالی بھوسا پڑا ہوا ہے تو ان کے آن جو بھی یہاں کٹا جس نے بھی کٹا جس کی تھی انہوں نے لگائی تو ماشاء اللہ یہاں بھی جو ہے نا گندم یہاں سے بھی اٹھا لی گئی ہے خالی بھوسا پڑا ہوا ہے میرے مامون لوگ انہیں بھی جو ہے نا صبح لگائی تھی تقریباً میرے خیال سے دوپیر میں لگائی تھی تو ان کے آن بھی ابھی گندم اکٹھی کی جا رہی ہے اور پھر گاؤں لے کے جائیں گے گاؤں بھی ہمارے ہاں قریب ہیں تو ایسے تو نہیں لے کے جا سکتے میرے خیال سے لوڈر پہ لے کے جائیں گے وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہاں بھی بھوسا پڑا ہوا ہے اور ساری گندم وہاں پڑی ہے آپ کو چھل گئے انشاءاللہ میں دکھاتا ہوں کہ وہاں کیا صورت آل ہے یہ سامنے آپ کو دو جگہ بھوسا نظر آ رہا ہوگا یہ مامون لوگوں نے لگائی تھی دوپیر میں تریشل تو یہ میں نے آپ کو کل دکھایا تھا نا یہ سارا جو ہے نا ساری گندم رکھی ہوئی ہے یہ کل جو ہے نا پرسوں یہ لوگ تریشل لگائیں گے تو آج انہوں نے تریشل لگائی اور یہاں کی جو ساری گندم رکھی ہوئی تھی وہ تریشل میں ڈالی اور سارا دانا پانی نکلایا ہے اور بھوسا بھی خالی میرے خیال سے پڑا ہوا ہے اور گندم جو تھی وہ اٹھا لیئے دوبارہ بھی چل کے دیکھتے ہیں کہ گندم اٹھا لیئے آجا ابھی اٹھانی ہے یہ گھون کا خوبصورت نظارہ ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے ابھی تقریبا میرے خیال سے ساڑھے چھو ساڑھے چھے بج ہو رہے ہیں اور یہ سامنے سورج بھی ابھی بہت سارا باقی ہے یہ سامنے کبھی ہوئے یہ سامنے تھوٹی نظر آ رہے ہوگی انہوں نے نہیں لگائی ابھی یہ کھڑی ہوئی ہے یہ لوگ کٹیں گے اور پھر تریشل لگائیں گے ابھی تک ان کی رہتی ہے کٹنا باقی ہے یہ گھون کا نظارہ ہے یہ آپ دیکھ لیں آگے چلتے ہیں میں پھر آپ کو دکھاتا ہوں آگے چل کے یہ جو بھوسہ پڑھا ہوا تھا دو جگہ ایک آگے پڑھا ہوا ہے ایک یہ ہے یہاں والا تو یہ پڑھا ہوا ہے یہ سارا تقریبا یہ سارا بھوسہ ہے اور اس میں گندم نہیں ہے انہوں نے گندم میرے خیال سے یہاں سے اٹھا لی ہے یہ سارا بھوسہ پڑھا ہوا ہے یہ دیکھ لیں اور آگے ایک اور پڑھا ہوا ہے وہاں دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے بھائی لوگ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کیونکہ یہ لوگ بیر کا درخت ہے یہ لوگ نیچے سے بیر پڑھے ہوئے ہیں وہاں سے اٹھا کے کھا رہے ہیں یہ سامنے یہ بھائی لوگ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور یہ جو میں آپ کو بھوسہ دکھانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے آپ دیکھ لیں اور یہ دوسرا بھوسہ یہ ہے کیونکہ میرے مامو لوگوں نے دو جگہ تریشل لگائی خریبی ہے مطلب الگ الگ حصے تھے یہ انہوں نے یہاں پہ بھی لگائی اور یہ سامنے نظر آ رہا ہوگا ہوں یہ آرہا ہوں گا آپ کو یہاں پہ بھی لگائی اور جو الگ الگ حصے Nagérement انہوں نے الگ لگائی انہوں نے الگ لگائی کینکہ ان کا بھوسہ الگ پڑھا ہوا ہے ان کے گندم الگ تھی ان کی گندم الگ تھی گندم تو انہوں نے اٹھا لیا ہے اور یہ خالد دونوںے بھوسے پڑھے ہوئے ہیں یہ بھی تقریبا میرے خیال سے آج تو نہیں اٹھا پائیں گے کر لے کے جائیں گے میرے خیال سے لگ تو ایسے رہے کر لے جائیں گے کیونکہ آج تو کوئی بندوں باس انہوں نے ابھی تقریب کیا نہیں ہے اور تقریبا مغرب سے بھی آدھا گھنٹہ باقی ہے کر لے کے جائیں گے یہ لوگ اور ابھی آگے چلتے ہیں آگے کا نظارہ دیکھتے ہیں کیسے مولے بھائی لوگ سامنے آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے کیونکہ یہ لوگ مفت والے یہ مفت والا درکھتے ہیں بیر کا مفت والے بیر نیچے جو گرے ہوئے ہیں وہ اٹھا کے کھا رہے ہیں اور مزے لے رہے ہیں یہ لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے جو میں نے آپ کو کل دکھائی تھی وہ کمرہ اور جھوک جس کو ہم اپنی زمان میں کہتے ہیں وہ سامنے جھوک ہے یہ جھوک کے قریب جو ہے نا یہ درکھتے بیر کا اور یہ نیچے سے اٹھا کے بیر کھا رہے ہیں مزے لے رہے ہیں یہ لوگ یہ سامنے جو ہے نا سورج کا نظارہ ہے شام کا ٹائم ہو گیا ہے اور تقریبا جو ہے نا مغرب سے پندرہ بیس منٹ باقی ہیں یہ شام کا ٹائم ہے اور شام کا نظارہ ہے سورج کا بھی ہو دیکھیں ہوتا ہی اچھا لگ رہا ہے اور یہ ابھی تک باقی ہے گندو یہ ابھی لوگ کٹ رہے ہیں اور یہ بھی تقریبا اس کو ٹائم لگے گا ایک ہفتہ نہیں تو دو تین دن چار دن لگیں گے محنت کر رہے ہیں یہ لوگ یہاں نیچے تریشر لگنا باقی ہے اور باقی یہ اوپر جو میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ سامنے آپ کو دو بھوسے بھی نظر آ رہے ہوں گے یہ جو انہ سارا فینل ہو گیا ہے یہاں کا یہاں کا جو انہ سارا فینل ہو چکا ہے اور یہ سامنے دیکھ لیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نظر آئے ابھی کرتے ہیں یہیں پہ انڈ اور کل انشاءاللہ ایک نئی اور تازہ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے جن بھائی کو بھی ہماری ویڈیو پسند ہے لائک اور کومنٹ ضرور کر دیجئے گا اور جن کو ہماری ویڈیو پسند ہے جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تب تک کے لئے اللہ حافظ ہمارا بہتека ب ... چچی ساتھ